ہیلو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈین ڈانسر کوریوگریفر ریمو ڈیسوزا کے بارے میں تو آپ لوگ اس چینل پر پہلی بار آیا ہے تو اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور چلیے ریمو ڈیسوزا کے بارے میں بات کریں گے ریمو ڈیسوزا کا جنم the second of April 1972 کو کرناٹک کے بینگلوں میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام گوپی نائر ہے جو کی ایک نیوی آفیس اتھے ان کی ماں کا نام مادھوی اممہ تھا جو کی ایک گرہنی تھی ان کے ایک بڑے بھائی گنیش گوپی ہیں اور تین چھوٹی بہنیں ہیں پتا کی نوکری نیوی میں ہونے کے کارن انہیں بھارت کے کئی حصوں میں اپنی پڑھائی کرنے کا موقع ملا پڑھائی انہوں نے اپنی سیکنڈری کی پڑھائی گجرات کے جامنگر سے سمپن کی ہے وہ اپنے سکولی دنوں میں ایک بہت اچھے ایتھلیٹ تھے اور انہوں نے اس دوران کئی ایوارڈ بھی اپنے نام کیے تھے شادی ریموڈ ڈیسوزا کی شادی لیجیل سے ہوئی ہے جو کی ایک کاسٹیوم دی جائے نہ ہیں وہ دو بیٹوں دروو اور گبیرل کے پتا بھی ہیں ریموڈ ڈیسوزا نے کبھی بھی ڈانس کی کوئی ٹریننگ نہیں لی انہوں نے ڈانس کی شکشہ مائیکل جیکسن کے ویڈیوز کو دیکھ کر برہن کیا ہے تنگی کے چلتے انہوں نے اپنی ڈانس کلاس سپر بریٹس کھولی اور لوگوں کو ڈانس سکھانے لگے شروعاتی دور میں ریموڈ کو اس کشیتر میں بہت سنگھرش کرنا پڑا ایک بار تو ان کے پاس پیسے کی اتنی تنگی آ گئی تھی کہ انہیں اپنی دو راتیں بینا کچھ کھائے پی ایسٹیشن پر گجارنی پڑی لیکن کہتے ہیں نہ ہر کالی رات کے بعد ایک نئی صبح ہوتی ہے کچھ ایسا ہی ریموڈ کے ساتھ بھی ہوا ریموڈ ڈیسوزا کا جنم بینگلو میں ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنا ادھکانش بچپن جامنگر گجرات میں بیتایا انہوں نے گجرات کے سینٹ میری سکول میں پڑھائی کی جہاں وہ نرطیا اور کھیل سہت پاٹھیے تر گتیویدھیوں میں سکریہ بھاگیدار تھے ریموڈ کی نرطیا میں روچی تب شروع ہوئی جب وہ صرف پانچ سال کے تھے اور انہوں نے 11 سال کی عمر میں بھرتناٹیم اور جیز میں آپچارک پرشکشن لینا شروع کر دیا بعد میں انہوں نے سمکالین، ہپ ہاپ اور سالسہ سہت انیان مرتی روپوں کو سیکھا ریموڈ ڈانس میں کریہ بنانے کے لیے 1990 کے دشک کی شروعات میں ممبئی آ گئے انہوں نے شروع میں سنگرش کیا اور سیروں کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کیے انہیں 1995 میں فلم رنگیلا میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روپ میں بولی وڈ میں پہلا بریک ملا انہوں نے بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روپ میں کئی انیہ فلموں میں کام کیا جن میں دل تو پاگل ہے، تال اور پکار شامل ہیں ریمو نے 1990 کے دشک میں ایک دانسر کے روپ میں اپنا کریہ شروع کیا اور جلد ہی بھارتیہ نرطی پردرشے میں ایک لوگ پریا نام بن گئے انہوں نے کئی بولی وڈ فلموں میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روپ میں کام کیا جن میں رنگیلا اور دل تو پاگل ہے شامل ہیں 1995 میں انہوں نے اکھل بھارتیہ نرطی پردیو گتا جیتی اور انہیں دیش کے سروش ریشت نرطکوں میں سے ایک کے روپ میں پہچانا گیا ڈانسر کے روپ میں لوگ پریتہ حاصل کرنے کے بعد ریمو نے کوریوگرافہ کے روپ میں اپنا کریہ شروع کیا انہوں نے بولی وڈ میں کئی ہٹ گانوں کو کوریوگراف کیا جن میں فلم اوم شانتی اوم سے دیوانگی دیوانگی فلم راوڈی راٹھوڑ سے آرے پریتم پیارے اور فلم یہ جوانی ہے دیوانی سے بدتمیج دل شامل ہیں انہوں نے دانس انڈیا دانس اور جھلک دکھلا جا سہت کئی دانس ریالیٹی شو میں جج کے روپ میں بھی کام کیا 2011 میں ریمو نے فلم فالٹو کے ساتھ اپنے نردیشن کی شروعات کی جو باکس آفیس پر ایک مدھیم سفلتا تھی اس کے بعد انہوں نے ABCD, Anybody Can Dance, ABCD2 اور Street Dancer 3D سہت کئی فلموں کا نردیشن کیا یہ فلمیں نردیشن کے وشے پر آدھارت تھیں اور ایک نردیشک اور کوریوگرافہ کے روپ میں ریمو کے کاشل کو پردرشت کرتی تھی ریمو نے بولی ووڈ میں اپنے کام کے علاوہ انٹرنیشنل پروجیکٹس پر بھی کام کیا ہے انہوں نے ہالی ووڈ فلم, The Flying Jet میں ایک گانے کو کوریوگراف کیا اور سٹار پلس پر پر پرسارت ہونے والے دانس ریالیٹی شو دانس پلس میں ایک جج تھے دانس پلس ایک لوگ پریہ بھارتیہ دانس ریالیٹی ٹیلی ویجن شو ہے جو سٹار پلس پر پرسارت ہوتا ہے گیاہ ابن برو سٹوڈیو دوارہ نرمیت ہے اور پرسید کوریوگرافہ اور نردیشک ریمو ڈیسوزا دوارہ جج کیا جاتا ہے 2015 میں ریمو ڈیسوزا کو دانس ریالیٹی شو دانس پلس کو جج کرنے کے لیے سٹار پلس دوارہ سمپرک کیا گیا تھا اس شو میں پورے بھارت کے پرتیوگی شامل ہیں جو سمکالین, ہپ ہاپ اور بولی ووڈ سہیت ویبھن مردی شیلیوں میں پرتیس پردھا کرتے ہیں ریمو اپنے سہنیای آدھیش دھرمیش ییلانڈے, شکتی موہن اور پونیت پارثک اور راغف جویلین کرنگ کے ساتھ سروش ریشت نرطکیوں کا چین کرتے ہیں جو فنالے میں دانس پلس بجیتا کے خطاب کے لیے پرتیس پردھا کرتے ہیں دانس پلس ایک بڑی سفلتا رہی ہے اور ایک جج کے روپ میں ریمو ڈیسوزا کے یوگدان کی ویاپک روپ سے سراہنا کی گئی ہے اس شو نے اب تک چھ سیزن پورے کر لیے ہیں ساتھ میں سیزن کا پریمیر جلد ہی ہونے والا ہے اب تک ریمو ڈیسوزا نے کہیں یوگاؤں کا لائف بدل دیا ہے خود تو سٹار بن گیا اور انڈیا اور نیپال کہیں یوگاؤں کو بھی سٹار بنا کر چھوڑا دسمبر 2020 میں ریمو کو دل کا دورہ پڑا اور انہیں اسپتال لے جایا گیا ان کی سرجری ہوئی اور بعد میں انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ٹھیک ہونے کے بعد وہ کام پر لوٹ آیا اور اپنی پریوجناوں پر کام کرنا جاری رکھا کل ملا کر ریمو ڈیسوزا کی جیون کہانی کڑی محنت اور سمرپن کی شکتی کا ایک وسیعت نامہ ہے انہوں نے بھارتیہ نردی پریدرشے میں مہتوپون یوگدان دیا ہے اور انگینت لوگوں کو نردی کے پرتی اپنے جنون کو آگے بڑھانے کے لیے پریرد کیا ہے تو دوستوں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک جرور کرنا میں تو ایک کمپیوٹر ہوں اس چینل کا بھائی نے تین گھنٹہ لگا کے ویڈیو ایڈٹ کر کے ویڈیو بناتا ہے اس بھائی کو جرور سپورٹ کرنا جاتے سمیں ایک بات بولوں گا لائک شیئر سبسکرائب سی یو ٹیک کیر بھائے